اسلام علیکم میلی یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور رمضان کو اس کے تمام تر عبادات کے ساتھ اور رحمتوں کے ساتھ اور برکتوں کے ساتھ گزار رہے ہوں گے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں کہ بڑے عرصے کی غیر حاضری کے بعد آج آپ کے سامنے حاضر ہوں آج جب میں نے ویڈیو بنانے کے بارے میں سوچا تو سب سے پہلے مجھے خیال آیا کہ کیونکہ رمضان ہے تو کیوں نہ رمضان کے حوالے سے ہی بات کر لی جائے تو آج جس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے رمضان اور اس کا روزے کا نفسیاتی عوامل یعنی روزوں کا انسانی دماغ پہ کیا اثر ہوتا ہے اور اس کے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت اگر انسانی دماغ اور جسم کے لیے رکھی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ سائنس ضرور ہوگی کیونکہ ہمارے ریلیجن میں ہمارے مذہب میں ہر چیز کی سائنس ہے اور انسانی جسم اور انسانی دماغ کے مطابق اس چیز کو بنایا گیا ہے سب سے امپورٹنٹ فیکٹ جس کی میں سب سے پہلے بات کروں گا وہ یہ ہے کہ انسانی زندگی میں دو طرح کے مسائل انسان کو پیش ہوتے ہیں ایک مسئلہ وہ جو وہ اپنی محنت اور اپنی لگن اور اپنی کوشش سے اس کا حل کر لیتا ہے اور ایک مسئلہ وہ جو اس کی محنت اس کی کوشش اس کی وسائل سے اوپر کا ہوتا ہے وہ پھر اللہ کے حضور اس کو پیش کرتا ہے اور عرضی ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور برکت سے اس مسئلے کو حل کر دیتے ہیں تو رمضان کی عبادات کے پیچھے اس کا بہت بڑا رول ہے سب سے پہلے ہم اسی کی بات کریں گے یعنی رمضان کی عبادات ہمارے اندر ایک سیلف کنٹرول لے کے آتی ہیں اور ان عبادتوں سے ہماری جسم اور ہمارا دماغ ریلیکس ہو جاتا ہے ہمارے دماغ سے کچھ ایسے کیمیکلز نیورو ٹرانس میٹرز نکلتے ہیں جو ہمارے برین کو اور ہماری باڈی کو ریلیکس کر دیتے ہیں تو نفسیاتی طور پر جو ٹینشن جو سٹریس جو ڈپریشن جو انگزائیٹی جو ذہنی مسائل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں وہ ان عبادتوں سے ختم ہو جاتے ہیں بہتر ہو جاتے ہیں لہٰذا سب سے پہلا فائدہ روزے کا ہے عبادتوں کے ذریعے جسم کو دماغ کو ریلیکس کرنا اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کرنا اور پیش کرنا اور اس سے اپنے آپ کو ریلیکس کرنا کیونکہ جو مسئلے ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہیں وہ ہم اللہ کے حضور ڈال دیتے ہیں اللہ کو عرضی ڈال دیتے ہیں اور پھر ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں اور برکتوں سے ان مسئلوں کو حل کر دیتے ہیں دوسرا اہم فائدہ نفسیاتی فائدہ جو روزہ رکھنے کا ہوتا ہے وہ ہے سیلف کنٹرول کہ انسان روزے کی حالت میں اپنے غصے کو دوسرے کو تنس کرنے کو دوسرے کو گالی دینے کو چگلی کھانے کو حرس اور حسد کرنے کو اس سے بھرہیز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میں اپنی بھوک و پیاس کو کنٹرول کر سکتا ہوں تو میں اپنے ان نیگٹیو جذبات کو بھی کنٹرول کر سکتا ہوں تو جب ہم ان نیگٹیو جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں جو نیگٹیو یا فاسد نیورو ٹرانس میٹرز ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے برین کو اور باڈی کو ڈیمج نہیں کرتے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کو سگریٹ پینے کی بہت عادت ہے یا نشے کی عادت ہے وہ رمضان میں نشے کو بغیر کسی مدد کے چھوڑ دیتے ہیں اور وہ اللہ کی مدد ہوتی ہے اور ساتھ ان کا سیلف کنٹرول ہوتا ہے تیسری اہم چیز ہے سبر شکر اور ٹولرنس سبر شکر جو ہے وہ ایک پوزیٹیو انسانی جذبہ ہے اور اس جذبے کے تحت انسان کے اندر بہت ہی قیمتی نیورو ٹرانس میٹرز کیمیکلز برین سے ریلیز ہوتے ہیں جو دماغ کو اور جسم کو تقویت دیتے ہیں تو لہٰذا وہ بھی ایک اہم فائدہ ہو گیا چوتھا اہم فائدہ ہے ایموشنل انٹیلیجنس یعنی جذبات کا کنٹرول روزے میں ہم اپنی ایموشنل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہیں اور اپنے منفی جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں جیسا میں نے پہلے ذکر کیا کہ غصے کو گالی گلوچ کو تنس کو چگلی کھانے کو حرس کو اور حسد کو ہم کنٹرول کرتے ہیں تو ان سب چیزوں کو کنٹرول کرنے کو ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں اور جب ہمارے جسم میں اور ہمارے دماغ میں مصبت جذبات ابرتے ہیں جیسے صبر کا جذبہ عبادت کرنے کا جذبہ ایک دوسرے کر خیال رکھنے کا جذبہ محبت کا جذبہ عزت کا جذبہ جب یہ ریلیز ان جذبوں کے ہارمونز دماغ سے ریلیز ہوتے ہیں تو انسانی صحت بہت بہتر ہو جاتی ہے پانچوی چیز ہے رشتے روزوں میں رشتے بہت اچھے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں دوستوں کے ساتھ مل کے بیٹھ کے جب ہم اپنی فیملی کے ساتھ اپنے فرنڈز کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ مل کے افتاری کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک بڑے مصبت جذبات اپنی فیملی کے لیے اپنے فرنڈز کے لیے پیدا ہوتے ہیں تو لہٰذا ہمارے رشتے بھی بہتر ہو جاتے ہیں اور آخر میں جو ٹیکنیکل بات میں آپ سے کروں گا کہ آخر روزہ انسانی صحت کو بہتر کیسے کرتا ہے تو یہ بڑی سادی سی ایک ایک اگزمپل ہے کہ جب ہم ہمیں جب بھوک لگتی ہے تو ہمارے جو جگر ہے لیور ہے اس سے گلوکوز ریلیز ہوتا ہے اور وہ گلوکوز ہمیں تمانیت پہنچاتا ہے روزے میں کیونکہ ہمارے جسم میں ہمارے جگر میں گلوکوز کم ہوتا ہے تو وہاں سے گلائکو جن ریلیز ہوتی ہے جو ایک کیمیکل ہے اور وہ فردر بریک ہوتا ہے کیٹون بوڈیز میں جو ایک اور کیمیکل ہے اور وہ کیمیکل انسانی دماغ پہ جا کے اثر کرتا ہے اور وہاں سے کیٹیکولا مینز جو کہ ہارمونز ہیں جیسے سیروٹنن ہے ڈوپامین ہے جو نفسیاتی بیماریوں میں کم زیادہ ہو جاتے ہیں اور ہم دوائیوں کے ذریعے ان کو کم زیادہ کرتے ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں تو جب خوشی کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں تو انسان خوش اور مطمئن ہوتا ہے اور جب ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جس سے ہمارا غصہ اور ہماری جو نیگٹیو جذبات ہیں وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے منجذبات کو کنٹرول کر لیتے ہیں اور ہم بہتر فیل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ روزے میں انسانی دماغ سے کچھ ایسے کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں جس سے ہماری یاداشت ہماری کنسنٹریشن سوچنے کا انداز اور ہمارے دل اور دماغ کو بہت اچھی طاقت اور تقویت ملتی ہے اور ہمارے دماغ کے جو سیلز ہیں جن کو نیرونز کہتے ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں اور ہم روزے میں اپنے آپ کو ایکٹیو اور جست محسوس کرتے ہیں میں نے اپنے اکثر مریضوں سے یہ پوچھا کہ رمضان میں آپ کی طبیعت اتنی بہتر کیسے ہو جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے روزے کے ساتھ تو یہ تمام عوامل ہیں سرکار میرے حضور میرے دوستوں جس سے اللہ نے وہ نیمتیں روزے کے ذریعے دی ہیں اب ان تمام انفرمیشنز کے ساتھ امید ہے کہ آپ مزید شوق سے روزے رکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھیں گے اور اپنے دل و دماغ کو ترو تازہ رکھنے کے لیے روزے رکھیں گے اس دعا کے ساتھ کہ یہ رمضان آپ کے لیے ہم سب کے لیے ہمارے ملک کے لیے سب کے لیے رحمتوں اور برکتوں کا باعث ہو میں اجازت چاہوں گا پاکستان زندہ بات